بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو گھر کے کھانے سپیشل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین سب آمین آج بننے جا رہے ہیں انین رنگز کچھ لوگ اس کو پیاس کے پکوڑے بھی بولتے ہیں انین رنگز بھی بولا جاتا ہے آپ اس کو کچھ بھی بول رہے ہیں اچھے دار پیاس بھی بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو کھائیں گے تو بہت یمی لگیں گے اور ریسی پی تو ماشاء اللہ بہت ہی ایزی جناب یہ لے پیاس کو کٹ کر رہی ہوں آپ نے درمیانے سائز کے پیاس لینے بہت بڑے بڑے رنگز بھی اچھے نہیں لگتے لیکن اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریے گا یہ دیکھیں آپ نے اتنا سا اس کو موٹا کٹنے بہت باریک باریک نہیں کٹ کرنے تھوڑا سا موٹا کٹ کر لینا یہ دیکھیں اور اس کے رنگز جو ہیں ان کو الگ کر لینا یہ دیکھیں میں آپ کو ایک سیکنڈ پیس کٹ کے اس کے بھی رنگز الگ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ کتنے ٹھیک آپ نے کٹنے ہیں مطلب کتنا موٹا اس کو رکھنا ہے اور یہ جو درمیان میں ہوگا اس کو ایزیٹیز نکالی جیگا بہت چھوٹے چھوٹے رنگز الگ مت کیجئے گا اس کو ایسے بھی فرائے کریں گے تو بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں سارے رنگز میں نے الگ کر لیے پیاس کٹ کر لیے یہ چار عدد پیاس میں نے کٹ کی ہیں انہی کے حساب سے آپ کو باقی کبھی میٹریل بتاؤں گے کہ کیا کیا آپ نے ایڈ کرنا ہے اور کتنا ایڈ کرنا ہے اور سنائے رمضان کیسا گزر ہے اید کیسے گزری آپ لوگوں کیسے ہیں سب لوگ یہ میں نے ایک کپ بیسن ایڈ کر دیا ہے اب اسے ایک کپ بیسن میں میں ون فورتھ کپ میڈا ایڈ کروں گی میڈا صرف اس کو کرسپی کرنے کے لیے کون فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں صرف میڈا اور بیسن ہی ایڈ کر رہی ہوں اور باقی کس میں ایڈ کریں گے ہم سپائسز مطبع آپ نے جتنا بھی بیسن لینا ہے اس کا چوتھا حساب آپ نے میڈا لینا ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دی اس میں ون ٹیبل سپون دڑا میچ ریڈ چلی فلیکس ون فورتھ ریبل سپون رمیرک پاودر ہلدی ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں سوخہ دھنیا ایڈ کر دیا اس کو بس ہاتھ پہ کروش کر لیا ہر کا سا رب کر کے ہاف ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں سالٹ ایڈ کر دیا آپ اپنی مرضی سے بھی سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں کچھ گھروں میں کم کھایا جاتا ہے آج کل بی پی پرابلمز بہت زیادہ ہیں اور ون فورتھ ریبل سپون میں نے اس میں بلیک پیپر ایڈ کر دیا یعنی کے کالی مچے ایڈ کر دیا یہ تھوڑا سا اور ایک اونو میں نے اس میں ایڈ کر دیا آپ اوڑی ایڈ کر سکتے ہیں سوکھی میتھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنا اپنا ٹیسٹ ہے آپ اس کے حساب سے کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دونوں میں سے دونوں بہت مزے کی لگتے ہیں فرائیڈ چیزوں میں اور بیسن میں مجھے ان چیزوں کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس میں ویڈیں پانی ڈائل کے مکس کرنی ہے کچھ اورALD نہیں کراwide مقرج گل temporal ہے اٹھنا اٹھانے آمن بنا لینا ہے اٹھ ساعاتے، پھر اٹھنا مفہر ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے یہ اس میں میں نے انین کا ایک رینگ ڈالا وہ دیکھیں پورا اس کے اوپر کوٹ ہو گیا اب آپ یہ دیکھئے گا کہ اس کی تھکنے صرف اتنی ہے بیٹریکی کہ یہ دیکھیں آپ نے آئل میں ڈالا کہیں بھی سائیڈوں پر اس کے بس سے نکلا نہیں اس کے اوپر سے اترانی بس اتنا سائیس میں اس کو تھک رکھنے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سارے ڈال چکیوں میں اس میں یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے یہ انین لیتے جانے اس میں ڈپ کرتے جانے آئل میں ڈالتے جانے اور فرائے کرتے جانے مزیدار ریسپی اس سے ایزی ریسپی کیا ہوگی پکوڑوں کی مجھے بتائیں ایون کہ آلو بھی آویلیبل نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کی سائیڈ چینج کر لیے جو اچھے براؤن ہو چکے ہیں گولڈن براؤن کلر آ چکے ہیں ان کو ابھی نکال لیں جو تھوڑے ہونے والے ان کی سائیڈ ایک دفعہ پھر سے چینج کر دیں بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے پھر جلیوی کا ٹیسٹ آ جاتا ہے ہلکا سہی آپ نے گولڈن براؤن کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں میں قریب کر کے اس کا کلر دکھا دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی ایمی اور کرسپی بنتے ہیں یہ نے اب میں نے سارے نکال لیے میدہ اس میں اس کے کرسپی اس کے لیے ڈال لیا میں نے کہے کہ یہ کرسپی ہو جائے تھوڑا یہ دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں یہ اس کا اوریجنل کلر ہے کوئی فیلٹر نہیں ہے کوئی لائٹ نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو کیچپ ایسا ساپ کر لیں کیونکہ ایملی کی چٹنی تو رمضان میں ختم ہوگی دوبارہ انشاءاللہ ٹرائے کریں گے بنائیں گے ایملیاں بھی رکھیں گے سٹور کریں گے میری چینل پر ساری چٹنیوں کی ریسپیز ہیں آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں میری ریسپیز کو ضرور ٹرائے کیا کریں مجھے بہت خوشی ہوگی کمنٹس میں بتایا بھی ضرور کریں پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ